بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے وہ دعا جو بیدار ہوتے وقت پڑھنا منقول ہے اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت بیدار ہوتے تھے تو یہ کلمات فرماتے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور اسی کی طرف زندہ ہو کر جانا ہے اس دعا میں ایک طرف تو اس بات پر شکر ادا ہو رہا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی مل گئی کیونکہ ہو سکتا تھا کہ میں سوتے سوتے مر جاتا تھا جیسے بہت سے لوگ سوتے سوتے مر جاتے ہیں لیکن اے اللہ آپ نے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائی دوسری طرف اس دعا میں اس بات کا بھی استہزار ہو رہا ہے کہ یہ زندگی جو مل گئی ہے یہ ہمیشہ کیلئے نہیں ہے بلکہ ایک وقت مجھے ضرور اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے لہذا جو شخص صبح اٹھتے ہی اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے اور جو زندگی ملی ہے اس کو نعمت سمجھ رہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے بلکہ ایک وقت مجھے یہاں سے جانا بھی ہے اگر ایک شخص صبح اٹھ کر یہ باتیں سوچے گا تو ایسا شخص اس دن کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں گزارنے کی کوشش کرے گا جب ایک شخص نے صبح اٹھتے ہی کوئی کام نہیں کیا نہ ابھی وضو کیا نہ کسی سے بات کی نہ کوئی اور کام کیا بلکہ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ لیا اور یہ دعا پڑ لی یعنی الحمدللہ اللہ ذی احیانا بعدما عماتنا وعلیٰ نشور کیا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نامراد کریں گے کیا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ناکام کریں گے جو صبح اٹھ کر سب سے پہلے یہ کہتا ہے یا اللہ میں کسی سے تعلق قیم نہیں کرتا بلکہ سب سے پہلے آپ سے تعلق جوڑتا ہوں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ صبح بیدار ہوتا ہے تو بیدار ہوتے ہی اس کے پاس ایک فرشتہ اور ایک شیطان پہنچ جاتا ہے شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ شخص میرا بن جائے اور صبح سے ہی میں اس کو اپنے قابو میں کر لوں اور اپنے ماتاحت بنا لوں اور یہ شخص میرے حکم پر چلے جبکہ فرشتہ یہ چاہتا ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دن گزارے پھر دونوں میں مقابلہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ شخص شیطان کی بات مانتا ہے یا فرشتے کی بات مانتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر اس وقت وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر لے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لے تو شیطان نامراد ہو جاتا ہے کہ اب یہ میرا بندہ نہیں رہا اس نے تو اللہ تعالیٰ سے تعلق قیم کر لیا ہے لہٰذا اب میرا اس کے اوپر بس نہیں چلے گا اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں اور شیطان جو ہے وہ نامراد ہو جاتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی سنت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائیں آمین